دوستو صرف ایمیزن کیجئے کہ بھارت کے اوپر چائنہ اور پاکستان ایک ساتھ حملہ کر دیتا ہے اب ایسے میں دوستو ایک طرف چائنہ کے ہتھیار بھارت میں کونچ جاتے ہیں تو دوسری طرف پاکستان کے ہتھیار بھارت میں کونچ جاتے ہیں لیکن دوستو صرف پلک جھپکتے ایک روز نہیں آتی ہے اور ان دونوں دیسوں کے ہتھیاروں کو چند سیکنڈوں میں تواہ کرتی چلی جاتی ہے اس کے بعد پوری چائنہ اور پاکستان کی سینہ میں بلکل ہڑکم پمچ جائے گا کہ آخر بھارت نے ایسا کونسا سیکرٹ ہتھیار نکال دیا جس کی وجہ سے صرف چند سیکنڈوں کے اندر ان دونوں دیسوں کے دگج سے دگج ہتھیار تباہ ہو گئے تو جی ہاں دوستو بھارت یہاں پہ کچھ ایسی ٹیکنولوجی پر ہی کام کر رہا ہے جو کی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ یود میں صرف چند سیکنڈوں کے اندر ہی دھسمن کو گھٹنے تلے لا دے گی ایک ایسا ہتھیار جس کے نام سے چائنہ پاکستان تو چائنہ پاکستان بلکہ امریکہ روس بریٹن فرانس جیسے دیس بھی کام پھٹتے ہیں اب دوستو بھارت یہاں پہ کچھ ایسے ہتھیار پر بہت ہی تیجی سے کام کر رہا ہے کیونکہ بھارت کا یہ سیکرٹ ہتھیار واقعی میں بہت ہی زیادہ پاورفول ہے اور بھارت نے اس پر کافی حد تک سفلتہ بھی پرابط کر لی ہے چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ بھارت کا وہ کونسا سیکرٹ ہتھیار ہے اور یہ کتنا زیادہ پاورفول ہے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے درگا ٹو ویپن کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا کہ امریکہ کے پاس اسی طریقے سے ایک لیزر ویپن ہے جس کا نام ہے ANSEQ3 جو کی دوستو لیزر ویپن ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے بھارت بھی ایک لیزر ویپن بنا رہا ہے حالانکہ دوستو بھارت جو لیزر ویپن بنا رہا ہے وہ امریکہ کی اس لیزر ویپن سے بھی کافی چاڑا خطرناک ہے دیکھیں دوستو سمیں کے ساتھ ساتھ آج ہتھیار بھی بدل رہے ہیں آج ایسے ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو دور سے ہی دسمان کو تباہ کر دے اب ایسے میں دوستو بھارتی سائنٹسٹ ایک ایسا ہتھیار بنا رہے ہیں جو کی ہماری دینوں سے نائیں استعمال کر سکے اور اس کے ماتر ایک وار سے دسمان کی حالت خراب ہو جائے دیکھیں دوستو اس ہتھیار کا استعمال دیفنسیو اور آفنسیو دو دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے یعنی کی دوستو خملہ کے لیے بھی اور بچاؤ کے لیے بھی درگا ویپن ایک ایسا ویپن ہے جو کی اسہینیے گرمی پیدا کرتا ہے جس سے اس کے سمپرک میں آنے والے کوئی بھی ہتھیار ہو وہ بلکل چل کے راک ہو جاتا ہے وہ بلکل نسکری ہو جاتا ہے مسائلیں چند سیکنڈوں میں آسمان میں ہی تباہ ہو جائیں گی یعنی کی مان لیجیے چائنہ اپنی کوئی بڑی مسائل سے بھارت کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس سمیں بھارت اگر درگا ویپن کا استعمال کرتا ہے تو اس مسائل کو آسمان میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے تو بھارت کے اس ویپن کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے کیونکہ پاکستان جیسے دیس اس ویپن سے بہت اچھی طریقے سے واقع ہیں وہیں پر چائنہ کی بات کریں تو چائنہ بھی یہ جانتا ہے کہ بھارت کے اس سیکرٹ ہتھیار چائنہ کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے اب شلید دوستو بات کر لیتے ہیں اس ہتھیار کے بارے میں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ہتھیار تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیٹ سے دوسمن کے اوپر حملہ کرتا ہے یعنی کہ دوسمن کو پلک جھپکنے کا موقع نہیں ملے اور ان کے ہتھیار تباہ ہو جائیں گے آپ لوگوں میں بتا دوں سب سے پہلے دوہزار میں اس ویپن کے بارے میں جانکاری باہر نکل کے آئے تھی اس کے بعد دوہزار آٹھ میں بھی کچھ خبریں نکل کے آئے تھی لیکن دوہزار سترہ میں موجودہ رچھا منتری کے سامنے ایک کلو وارٹ کے درگا ٹو ویپن کا سفلتہ پوروک پرچھڑ کیا گیا جو کی دو سو پچاس میٹر دور ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اور بہت ہی آسانی سے تباہ کر دیتا ہے اب ایسے بھی دوستو لگ بھک پانچ سے چھ سال ہو چکے ہیں اور اس درگا ٹو ویپن پر کافی بڑی سفلتہ ہے ڈی آئی ڈو نے حاصل کر لی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈی آئی ڈو نے دو کلو وارٹ سے لے کے پانچ سو کلو وارٹ تک کا درگا ٹو ویپن بنا کر تیار کر لیا ہے اور جب بھی کبھی دسمن سے ید ہوگا تو بھارت ان ہتھیاروں کا استعمال دسمن کے اوپر بلکل کرے گا ویسے دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کس لیزر ویپن کو لے کے نیچے کمیٹ سو باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا بس چل دیلتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بارہ ہو تو نیچے ریٹ کلے کر سبسکرائب کوٹن ہے چاہیے فڈا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویڈ آگن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشتر ویڈیو میں جائے ہم جائے بھارت